دین اسلام پر مجھے یا رب دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تمرحمت فرماء مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام پاکیزہ زندگی میں اس پاکیزہ زندگی میں ہم ایسی باتیں سیکھتے ہیں کہ جن کو اپنی لائف کے اندر اپلائی کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو خوشنما کر سکتے ہیں اچھا بنا سکتے ہیں اور پروگرام کی خاصیت کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے رکنے شورا ان کی پیارے پیاری باتیں ہوتی ہیں اور امیر علیہ السنت شیخ طریقت دامت برکاتم العالیہ کے مدنی گلدستے بھی ہوتے ہیں کچھ پیکچز بھی ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی ہم اچھی اچھی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں پروگرام کا نام ہے پاکیزہ زندگی جو باتیں سیکھتے ہیں وہ کونسی ہوتی ہیں کہ ہمارا دل پاکیزہ ہو دل پاکیزہ ہوگا صاف ہوگا تو عامال بھی صاف ہو جائیں گے آئیے چلتے رکنے شورا کی طرف اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کس موضوع پر ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب خیریت سے ہیں ماشاءاللہ آج آپ نے سبقت فرمائی سلام فرمانے میں پہلے شروع کر لیتے ہیں اس میں کیا حکمت تھی کوشش ہونی چاہیئے پہل کی جائے سلام کرنے میں پہل اور آپ خیریت سے ہیں اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ جی حضور آج کیا فرمائیں گے موضوع ہے سبر سبر اس پہ بڑا کرنا پڑے گا آپ کو سبر اچھا اصل ایک تو چیز ہوتی ہے کہ وہ مثال کے طور پر کبھی ہم کچھ چیزیں برداشت کر لیتے ہیں ٹھیک ایک ہے برداشت کرنا اور ایک ہے سبر کرنا اچھا فرق ہے فرق ہے سبر کے معنی کیا ہے مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے اور دوسری چیز یعنی دین نے سبر کو کس طرح کرنے کی تعلیم دی ہے دین کس طرح کا سبر چاہتا ہے صحیح اس کو سمجھنا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا بعض باتیں بندہ کسی وجہ سے برداشت کر رہا ہوتا ہے مگر وہ سبر ہے یا نہیں ہے اس کو تے کرنا پڑے گا اچھا دی صبر کی بہت اہمیت ہے قرآن پاک میں اللہ پاک انشاءت فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہمع الصابرین ترجمہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے علماء فرماتے ہیں صبر سے مدد طلب کرنا یعنی صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنا یہ ہے نمبر ایک عبادات کی عبادات کی ادائیگی ہے اچھا نمبر دو گناہوں سے رکنا اور نمبر تین نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنا ان تین چیزوں پر صبر یعنی عبادت کرنے میں صبر چاہیے کبھی پرابلم ہے عبادت کرنے میں سردی ہے تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا لیکن برداشت کر کر نماز پڑھنی پڑے گی یہ بھی صبر ہے یہ صبر ہے گناہوں سے رکنا بھئی گناہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے بندے کا کوئی چیز کرنے کا مثلا گانے سننے کا جی چاہ رہا ہے فلم دیکھنے کا جی چاہ رہا ہے برداشت کرے رکے اپنے آپ کو روکے یہ بھی صبر ہے اسی طرح کوئی انسان جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اس سے اللہ کی رضا کے لیے رک جانا یہ بھی صبر ہے جی مندی چینلن کے ناظرین ہو سکتا ہے بعض کے ذہن میں صرف یہی ہو جناب چوٹ لگی تو ہاہو نہیں کر رہے بیمار ہوئے تو شکوا شکایت نہیں کر رہے یہی صبر ہے صبر کا مفہوم وسیع ہے جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ عبادت کرنے پر بھی صبر کرنا کہ مشکل ہے لیکن پھر بھی عبادت کر رہے ہیں بھئی آیت جو ہے اس میں نماز و صبر کا بطور خاص ذکر کیا گیا یعنی نماز سے اور صبر سے ان دو چیزوں سے مدد حاصل کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ بدن پر باطنی آمال یعنی جو دل سے آمال تعلق رکھتے ہیں ان میں سب سے سخت صبر ہے اچھا اور ظاہری آمال میں سب سے مشکل نماز ہے اس لیے ان دو چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ ان کے ذریعے صبر کیا جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اچھے صبر کے ساتھ یعنی شکوہ شکایت اور واویلہ کے بغیر اس کا استقبال کرے جو آئی ہے مسئبت اس میں چیخ چکار نہیں کی اس مسئبت کو اس نے فیس کیا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیاء آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھلوں یعنی نہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں گا اور نہ ہی نامہ اعمال کھلوں گا سبحان اللہ یعنی کوئی مشکل آئی کوئی تنگی آئی کوئی پریشانی آئی اور آدمی نے اس پر سبر کر لیا کتنی زبردست اس کے لیے عجر بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس بات سے حیاء آتی ہے قیامت کے روز اس کے لیے میزان لگا ہو یعنی حساب کے لیے جو معاملات ہوں گے اس کا نامہ اعمال کھولا جائے یعنی یہ چونکہ لازمی بات ہے قیامت کے دن تو حساب کتاب ہوگا مگر ایک تعداد ایسی بھی ہوگی جسے بلا حساب جرنت میں داخل کیا جائے گا یہاں پر یہ چیزیں کہ اس شخص کے حساب لینے سے حیاء کی بات بیان کی گئی جو کہ بہت بڑی بات بہت بڑی بات اب یہاں پر ایک بات بھی پتہ چلی جو ہم نے اب تک کی تفصیل بیان کی ہے عبادات میں بھی صبر ہے گناہ سے بچنے میں بھی صبر ہے اور اس طرح یہی مسیبتیں وغیرہ جو پہنچتی ہیں اس میں بھی صبر ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنی خواہش کو پورا نہ کرنے پر بھی صبر ہے تو صبر کا معنی اور مفہوم زیادہ ہے صرف چوٹ پر صبر کرنا ہی صبر نہیں ہے آپ کو امیرہ علیہ السنت کا مدرگ گلدستہ دکھاتے بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اگر جب وہ کہتا ہے کہ بھائی اب بس صبر کریں تو کہا بس صبر ہی تو ہے صبر ہی تو کر رہے ہیں صبر تو اول صدمے میں ہوتا ہے حدیث پاک میں صبر اول صدمے میں ہوتا ہے بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے تو اس لیے وہ جیسی تکلیف آئی بندہ بس چھپو جائے بولے نہیں کسی کو بتائے نہیں اور اپنے بدن کی بوڈی لینگویج بھی ایسی نہ کرے کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے ورنہ چلو میں بولتا نہیں ہوں لیکن مو بھی گاڑوں اور آہ ای کروں تو زیادہ کوئی پوچھا کیا ہوا خود تھوڑی بتایا پوچھا تو بتایا بوڈ تو چڑھا رکھا تھا اپنے بدن پر یا اپنے چہرے پر کہ مجھے پوچھو کہ مجھے کیا تکلیف ہے انمالعبالو بینی یاد ہمارے یہ ترہ ترہ کی ٹیکنیک ہوتی ہے تکلیف کا اظہار اگر دوسرے کے سامنے بلا ضرورت کر دیا نا تو اب وہ صبر کا جو منزل تھی نا وہ تو حد سے نکل گئی بلا ضرورت اظہار نہ کرے اے بڑا مشکل کاما اب آپ کی جیب کٹ جائے اور آپ صبر ہو جائے اور کسی کو نہ بولو آپ کا موبائل فون کوئی گن پوائنٹ پر چین لے اور آپ یہ کہ بالکل مسکراتے میں آ کر مدنی مذاکرے پر ویڑ جائیں موبائل کا کرتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ پکڑ پکڑ کے بولتا ہے کہ میرا موبائل نکلیا گن پوائنٹ پر لے لیا میرا موبائل یار مجھے دمکی دی یار میں نے دے دیا میں جگڑا کرتا دوں کسی طرح ہمدر دیا لیڈی ہے کہ وہ کوئی میری ہمدر دیا اچھا تیرا موبائل چلا گیا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسی ناک کٹ دی ہے آپ لاک اپنی مسئبت اگلیہ کے سامنے ویال کرو اس کے کانت پر جوں تک دی رنگ دی وہ کچھ بھی نہیں بولتا اچھا کر کے بھی یوں کے کے چلا جائے گا تو بہرحال بندے وہ کیا بولنا تھا اللہ کی بارگاہ میں عرص کرے اللہ کی بارگاہ میں عرص کرنا یہ بے سبری نہیں ہے دعا کرنا یہ بے سبری نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں عرص کرے دعا کرے واقعی شیطان جو ہے نا نفس ہے نا یہ سبر کرنے نہیں دیتے ہیں کہ جنت کا خزانہ اتنی حسانی سے مل رہا ہو تو یہ نفس و شیطان ہم کو کہاں حاصل کرنے دیں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے نا سبر کی پوری وضاحت کو سمجھنا ضروری ہے اسلام نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرنا صحیح یا جس کام سے دین اسلام نے دور رہنے کا حکم دیا اس سے بچنا صبر ہے یہ صبر ہے یعنی آپ نے اپنے اوپر ایک چیز میں آپ نے پاوند کیا بھئی یہ کام کرنا پڑے گا فجر کے لئے اٹھنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا نماز کھڑے ہو کر قبلہ رخ پڑھنی پڑے گی اور اسلامی بہنوں تک تو سمجھے یہ کام ہو گیا وہ تو گھر پہ پڑھ رہی ہیں اور جس پر جماعت واجب ہے اس کو مسجد آ کر جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی اب لازوی بات ہے آپ نے اپنے اوپر کچھ مشکت تو ڈالی ہے نا بوش تو ڈالا ہے آپ رات کو مثال تھوڑا لیٹ بھی سوئے ہیں تب بھی آپ کو اسی ٹائم پر اٹھنا ہے جو فجر کا ٹائم ہے آپ کے رات دیر سے سونے یا جلدی سونے سے وہ ٹائم پر فرق نہیں آئے گا یہاں تک کہ اگر آپ زیادہ لیٹ سوتے ہیں اور آپ اٹھ نہیں پاتے ہیں فجر میں تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ لیٹ نہیں سو سکتے آپ کو جلدی سونا ہوگا آپ کو فجر کے لئے اٹھنا ہے فجر میں اٹھنا ہے کبھی سردی لگتی ہے تو سردی برداشت کرنے پڑے گی کبھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کو برداشت جو کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا اور یہ برداشت کرنا صبر میں شامل ہے اسی طرح دین نے جس بات سے رکنے کا حکم دیا ہے اس بات سے رکنا کیا مانا ہوئے مثال کے طور پر ہمارا جی چاہتا ہے بھائی سارے لوگ ہیں سبھی تو گانا سن رہے ہیں ہم نے بھی سننا ہے سبھی تو یہ کام کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے جو کام دین نے منع کیے ہیں گانا آپ نہیں سن سکتے فلم آپ نہیں دیکھ سکتے بدنگاہی آپ نہیں کر سکتے ساری دنیا کر رہی ہے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے اسی طرح مثال کے طور پر جس چیز سے دین نے روک دیا آپ نے اس میں روکنا ہے خواہ دنیا ایک کام کر رہی ہو سارے دوست مل کر فلم لیکنے جا رہے ہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے یہی تو بات ہے کہ آپ کو اس بات کو برداشت کرنا پڑے گا نہیں روک دیں اپنے نفس کو اپنے آپ کو روکنا پڑے گا بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا دوست کہہ رہے ہیں یوں کہیے نا کہ آپ پر انفرادی کوشش ہو رہی ہے اجتماعی کوشش ہو رہی ہے آجاو یار کچھ نہیں ہوتا تھوڑی چیز دیکھ لینا فولہ چیز نہیں اب آپ اس معاملے میں الگ ہوں گے اور ایسے دوستوں کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ ایسی دوستی بندے کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے تو اس چیز سے رکنا یہ بھی صبر ہے صبر کہنا آئے گا اور چیز ٹھیک ہے عقل جس کام کو کرنے کا کہے یا جس کام کو چھوڑنے کا مشورہ دے تو جس کام کو کرنے کا کہے اس کو کرنا اور جس کام کو چھوڑنے کا مشورہ دے اس کام کو چھوڑ دینا یعنی یوں سمجھیں کہ گھر والوں کی پڑوسیوں کی رشتے داروں کی بد اخلاقی برداشت نہ کرنا یہ چیز بے سبری میں آئے گی پھئی آپ یہ سمجھیں کہ ایک عقل من شخص کی عقل یہ تقاضہ کرتی ہے یار اگر اس سے برا کیا ہے تو مجھے اس بات کو اگنور کرنا چاہیے کیس نہیں بنانا چاہیے اگنور کرو اس معاملے کو چونکہ بد اخلاقی ہوئی آپ کے ساتھ بد سلوکی ہوئی آپ کے ساتھ تو اس موقع پر بدلہ نہ لینا ون سائیڈ ایک کیس ہو گیا آپ نے برداشت کر لیا آپ نے ریپلائی نہیں کیا یعنی نیگیٹیو ریپلائی آپ کی طرف سے نہیں گیا آپ نے اس چیز کو برداشت کر لیا یا کھڑے رہ گئے تو اب یہ جو چیز ہے یہ بھی سبر ہے اور یہ وہ سبر ہے جو عقل کے تقاضے کے مطابق ہے کہ آپ نے یہاں پر بد سلوکی نہیں کرنی آپ کا ایٹیٹیوٹ خراب نہیں ہو دوسرے نے خراب کیا آپ کیا رک گئے آپ نے بریک لگا دی یہاں اگر میں ایک سوال کروں کہ گھر والوں کو دیکھا جی وہ بد اخلاقی ہے اور برائیوں میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی میں سبر کر رہا ہوں جو کر رہا کر رہے ہیں گھر والوں کو دیکھا وہ گناہوں میں مشغول ہیں ہم رک گئے بھئی ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں وہ ایک اور بات ہے وہ تو یہی بات ہے وہ ادھر نہیں آئی دوسرے نے جہاں آپ کو جو آپ کی ذمہ داری دی برائی روکنے کی وہ آپ کو پوری کرنے پڑے گی صحیح وہ بھی آپ کی قدرت کے مطابق نہیں کہ وہ برائیاں کر رہے ہیں تو میں بیٹھا باؤں ٹھیک ہے انہیں کرنے دوں نہیں لیکن لازمی بات ہے اس پہ بھی آپ کا ایک دائرے کار ہے جس دائرے کار کے مطابق آپ سمجھا سکتے ہیں وہ چیز دیکھنی پڑے گی اس سے آگے ہٹ کر نہیں ہوگا ہاں جہاں آپ کا دائرے کار بنتا ہے وہاں آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ یہ تو سیکنڈ سٹیپ ہے برائی والا فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا اسی وقت اس کی تربیت کرنی ہے کہ وہ برائیوں کی طرف نہ جائے پہلے ہم نے تربیت کی نہیں وہ برائیوں کی طرف چلا گیا ہے تو اب برائیوں کی طرف جانے سے روک نہیں رہے تو یہ دوسری غلطی کر رہے ہیں فرسٹ سٹیپ میں ہی اس کو روکنا ہوگا کہ اس کو سمجھایا جائے شروع میں ہی برائی کر کر نہ روکنا پڑے پہلے سے ہی اس کا ذہن منایا جائے کہ برائی کی طرف نہ جائے اور ان کیس برائی کی طرف چلا گیا تو جتنی آپ کو قدرت ہے اتنا روکنا ہوگا لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ سے ذاتی طور پر کسی نے بد اخلاقی کی ہے تو اب آپ ایسے موقع پر اس چیز کو فیس کر کر برداشت کریں گے ریپلائی نہیں کریں گے یہ چیز ایک صبر ہے جو اکل کے تقاضوں کے مطابق ہے اور اس کی مثال جو ہے وہ علماء نے بیان کی اسی طرح فرائض واجبات سنتیں مستحبات کو ادا کرنے میں جو مشکل ہوتی ہے کیونکہ جس چیز کو دین نے کہا کہ یہ کام کرو خواہ ایک چیز کو دین نے لازم کیا ہو یا نہ کیا ہو یعنی ایک چیزے بندے نے اشراک چاش کی نماز پڑھنی ہے مگر ایسا ہے کہ سردی لگ رہی ہے پھر بھی وہ وضو کر رہا ہے اب وہ ایسے موقع پر یہ کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کیلئے تو یہ بھی صبر ہے نفل کے لیے بھی ہوگا تب بھی صبر ہے اور اگر فرائض کے لیے ہوگا تو یہ صبر لازم ہے کہ فجر تو پڑھنی پڑی گی آپ کو اسی طرح جس چیز کا دین نے منع کیا جیسے حرام ہو گیا مکروع تیریمی ہو گیا اب ان ساری چیزوں سے بچنا اس کی مشکت اٹھانا یہ بھی صبر ہے یعنی اس کو مثال لے سکتے ہیں کہ جوب کی نیڈ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے اور آفر آئی ہے سودی دارے سے ناجائز اگر کام کے آفر آئی ہے تو بندہ اس پر صبر کرے گا نہیں رک جائے نہیں لے رہا ہے وہ جوب یہ سوچ کے کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے جیسے شریعت نے بیان کیا ہو کہ یہ جوب حلال نہیں ہے اب ضرورت بھی ہے نوکری مل بھی نہیں رہی پھر بھی نہیں کریں کر رک گئے تو اس پر ہمیں سبر کا یہ بھی صبر ہے اپنے آپ کو اس بات سے رکنا جس بات سے رکنے کا دین نے حکم دیا ہے یہ برداج بھی صبر ہے اسی طرح بیماری کہت سالی روزی کی کمی ان ساری چیزوں پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے یعنی یہ صبر بیماری وغیرہ پر صبر کا تو ایک ذہن ہوتا ہے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے اچھا کسی کی بد اخلاقی کسی کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں تھا آپ کے ساتھ مس ایٹیٹیوڈ ہوا اس پر بھی صبر کا کہا جاتا ہے یہ دو باتیں تو کہی جاتی ہیں لیکن دو باتیں اور بھی ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور نیکیوں کی طرف لانا تو یہ چیز بھی صبر کا حصہ ہے صبر کے حوالے سے کوششن ذہن میں آیا جو امیر علیہ السنت کا مدنی مذاکرہ سنا تھا اس میں بھی اور جو آپ نے بات کی اس کے حوالے سے بھی کہ بد اخلاقی کسی نے نہیں کی یعنی بد اخلاقی کی ایک مثال ایکسٹریم لے لیا تھا کہ موبائل ہی چھین لیا اب گن پوائنٹ پہ موبائل لے کر چلا گیا تو کیا مطلب کیسے صبر کرے چکچاپ آ کے بیٹھے رہے مطلب بندہ بولے بھی نہیں بھائی میرا موبائل لے گا میرے ساتھ یہ ہو گیا کسی نے جی مارا رستے میں اور ذرا سی ہمارا تھوڑا بہت ایکسیڈنٹ کسی لگ گئی تھی بھائی کہ اس نے جی دھو دیا پکڑ گئے اب ہم گھر آ کے کچھ بولے بھی نہیں جی ہمارے ساتھ سے ہو گیا آپ خود ہی تو بتا رہے کہ اس نے دھو دیاپ دھل گئے آپ کے وہاں آ کر بولنے سے کیا ہوگا مثال آپ سمجھیں جب نہیں بیٹھنا ایک بات بیان ہو رہی دیکھیں ایک چیز ہے ضرورتاً کسی کو ایک بات بیان کرنا ایک یہ کہ مثال کے طور پر آپ کے ہاں کیا ہوا آپ گھر پر گئے تھے گھر پر جو آپ کا موبائل کی کاروائی تھی وہ ہو گئی آپ گھر پر پہنچوے آپ جس ڈکان سے جاتے ہیں روزانہ رات کو آپ جا کر ڈبروٹی اور انڈے وغیرہ لے کر ناشتے کا سمان گھر پر لے کر آتے ہیں بیکری جاتے ہیں اب آپ پہنچے بیکری میں ارے بھائی یہ ہو گیا آج تو بیکری میں یہ کام کیا دودھ والے کے پاس گئے ارے میں تو آج تباہی ہو گیا تمہارے پاس آنے سے پہلے یہ ہو گیا تو فلا رستے میں پڑوسی مل گیا تو یہ ہو گیا اب معاملہ یہ تھا کہ آپ گھر پہ پہنچے کچھ اور ہو گیا مثال کے طور پر آپ نے جیسے کا دھلائی ہو گئی تھی آپ کی تو کچھ کپڑے وغیرہ کوئی ایسی چیز ہو گئی تو کوئی پرابلم ہو گئی گھر پر اظہار ہو گیا ایسا مسئلہ کچھ ہو گیا تھا یوں ہو گیا اور ایسا معاملہ ہو گیا یا کسی نے ایسے ہی کر دیا کہ چوٹ وغیرہ لگ گئی تو کوئی پوچھے گئی بھئی کیا ہو گیا تو اب آپ کے پوچھنے پر بتا دیا چہرہ بتا رہا ہے کہ کچھ ہوا تو آپ سے اظہار دردی کے لئے کوئی پوچھے گا تو آپ نے رپلائی کر دیا اب آپ جا کر دس جگہ پر جا کر یہ بات خود ہی بیان کرتے جا رہے ہیں تو یہ چیز تو صبر نہیں ہے نا ضرورتاً بیان کر دیا تو حرج نہیں ہے بلا وجہ دنیا میں گاتے پھرے تو اب یہ صبر کے منافع ہو جائے آپ نے جو بات کی نام مسئیبت کا جیسے تذکرہ اس پر میں آپ کو امیر سنت کا ایک مدنی گلدستہ کیا اپنی بیماریوں پریشانیوں مسئیبت دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جواب اشارت فرما دیجئے اپنی مسئیبتیں دوسروں کو شیئر کرنا اب یہ شیئر کرنے میں تو زیارہ بے سبری تو سامنے آ جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو بتا کسی لیے رہا ہے ہاں کسی بزرگ سے کہہ رہا ہے اپنی مسجد کے امام صاحب سے کہہ رہا ہے تیالی میں دین سے کہہ رہا ہے اپنی مسئیبت کہ تاکہ وہ دعا کریں یا ڈاکٹر کو بتا رہا ہے کہ وہ مسئیبت بیماری کی صورت میں اس لیے کہ ڈاکٹر اس کا علاج کرے اور جس کو بھی ضرورتاً بتا رہا اس کو بھی وہ لیمیٹیڈ بتا رہا ہے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں بتا رہا تب تو یہ بے سبری میں نہیں آئے گا اور ثواب بھی ضائع نہیں ہوگا تو اب یہ کہ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کسی سے مطلب کوئی مقصد ہے بھی بتانے گا تب بھی عام طور پر مبالغے کی عادت بہت ہوتی ہے بخار آیا تو بلے شدید بخار آیا سخت بخار ہے درد ہو رہا تو بلے شدید درد ہو رہا ہے سردی ہے تو وہ شدید سردی ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے شدید بخار ہے تو ٹھیک ہے شدید کہنے میں رج نہیں ہے شدید درد ہے تو بھی کہنے میں رج نہیں ہے لیکن بعض وقت تو ہوتا نہیں ہے ایسا مثل یوں جو جھوٹا اظہار کرتا ہے بیماری کا تو اس کے لئے وہ حدیث پاک میں یہ وعید تو موجود ہے کہ یہ کہیں ویسائی بیمار نہ ہو جائے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تما ردو فتم ردو یعنی جھوٹے بیمار نہ بنو کہ واقعی بیمار ہو جاؤ گے صلو علی الخبیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوبصورت باتیں امیر علیہ السنت نے ہمیں بتائیں اس میں ہمارے لئے بہت کچھ سیکھنے کے لئے موجود ہے کہ کس طرح سے ہماری ہاں واویلہ ہوتا ہے بے صبری کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات تو اتنی تکلیف ہوتی بھی نہیں ہے جتنی بیان کی جا رہی ہوتی ہے حالانکہ اصل تو یہ تھا بیسک تو یہ تھی کہ اگر کوئی مسئبت آئی بھی ہے کوئی تکلیف آئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس سے عجر حاصل کرنے کے لئے سواب کی نیت سے ہم اس پر صبر کریں کوئی مسئبت کوئی پریشانی کچھ بھی آیا ہے کس کی طرف سے آیا لینہ ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ جتنی آزمائشیں ہوتی ہیں جتنے مسائب ہوتے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے یہ مسئبت آئی ہے یہ آزمائش آئی ہے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم صبر کر لیں گے تو یقین جانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو کہ وہ خزانے آنسل ہوتے ہیں وہ خزانے آنسل ہوتے ہیں ایک لمحے کا وہ صبر ہوتا ہے اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ عجر عطا فرماتا ہے اس کی کوئی نیاحت نہیں ہے آئیے رکنے شورا کی طرف چلتے ہیں ان سے کچھ معلوم کرتے ہیں کہ اگر ہم صبر کریں گے تو اس صبر پر ہمیں عجر کیا ملنے والا حضور صبر کیا کیا ملے گا کچھ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کرتے ہوئے عرص کی اے میرے رب تیری مخلوق میں سے کون سا بندہ تجھے زیادہ محبوب ہے سبحان اللہ اشارت فرمایا جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں تو وہ مجھ سے راضی رہے سبحان اللہ یعنی ایک بات آپ سمجھیں صبر کا مفہوم سمجھیں مصیبت وغیرہ پہ جو صبر ہے اس میں یہ کہ اللہ پاک نے ایک چیز دی اور اللہ پاک نے وہ چیز لے لی ٹھیک تو جو چیز اللہ پاک نے دی اور اللہ پاک نے لے لی تو بندے کو اس پہ شعور متانی کی کیا ضرورت ہے امان اللہ کیا خوبصورت بات اللہ پاک کی جو نعمت ہے اس کا ایک مفہوم اگر آپ سمجھیں گے تو بہت زیادہ بات سمجھ میں آئے گی اللہ پاک کی ہر نعمت جو ہے نا وہ فضل ہے کیا مطلب ہوا؟ ہاتھ ہے اللہ کی نعمت ہے آنکھ ہے اللہ کی نعمت ہے کان ہے اللہ کی نعمت ہے زبان ہے اللہ پاک کی نعمت ہے اچھا جسے اللہ پاک نے ہاتھ دیئے کان دیئے ناک دی اس کو آنکھ دی کیا وہ شخص اس بات کا حق دار تھا کہ اس کو ہاتھ دیے جائیں کان دیے جائیں ناک دی جائیں آنکھیں دی جائیں پیر دیے جائیں کوئی شخص اس بات کا حقدار نہیں تھا کہ اس کو یہ نعمتیں دی جائیں کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے نایت فرمائی مفتی عمدی آرخان نعیم رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں سب عطیہ ہیں ساری چیزیں اللہ پاک نے اپنے فضل سے عطا فرمائی تو یہ چیزیں انسان جب جانے کہ جو چیز مجھے ملی ہے میں اس کا حقدار نہیں ہوں میرے رب کا فضل ہے کہ میرے رب نے مجھے دی اچھا جس رب نے بغیر کہتے ہیں لفظ استحقاق کے آپ کے حقدار ہونے کے بغیر ایک چیز عطا فرمائی وہ اس کا فضل تھا جتنا عرصہ چاہا اس نے دی اور جب چاہا اس نے واپس لے لی اچھا پھر یہ مزے کی بات دی اس نے اپنے فضل سے واپس لی اپنے عدل سے اور اس کے بعد بندے کو صبر کی وہ خود توفیق دیتا ہے جو صبر کرے اس پر عجر بھی عطا فرماتا ہے کیا خوبصورت بات ہے اب یہ آپ سمجھیں اللہ پاک کی رحمت کو سمجھیں آپ کو کہ اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے کہ ایک بندے کو ایک مصیبت میں اگر اللہ پاک مبتلا فرماتا ہے تو اس کی آزمائی ضرور ہے مگر اس کو اس کے ساتھ بہت عجر دیا جاتا ہے کیا بات ہے مدین چینلن کے ناظرین یہ صبر حاصل کرنا صبر پر عجر بہت ہے لیکن بعض وقت وہی ہوتا ہے کہ اس کو حاصل کیسے کریں اس پر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی پیاری بات رکن شورا نے توجہ دلائی کہ اگر یوں ہم اپنا مائنڈ بنائیں ذہن بنائیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں مارے پاس کوئی بھی نعمت ہو آپ کو دولت کے صورت میں ہو نوکری کے صورت میں ہو جوب کے صورت میں ہو مال کے صورت میں ہو اولاد کے صورت میں ہو ان چیزوں میں ہوتا ہے نا نقصان ہو جاتا ہے بعض وقت مال چھل جاتا ہے بعض وقت ننہ سے بچہ ہے اولاد ہیں وہ انتقال کر جاتی ہے کوئی پریشانی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں صحت میں جوئے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اپنی اولاد کی تو یہ سب کچھ کس نے دیا تھا اللہ نے محض اپنے فضل سے دیا تھا ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا ہم کوئی حقدار نہیں تھے کہ نہیں ہم چاہیے ہی چاہیے یہ ہونی چاہیے اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطا فرمایا اب عدل سے اس نے چیزیں واپس لے لی اب اس پر اگر ہم صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی عجر عطا فرمائے گا کیا بات ہے یہ ذہن منائیں گے انشاءاللہ صبر کرنا کچھ آسان ہوگا صبر کرنا لازمی بات ہے اللہ پاک کی نعمتوں کی فیرس ایک بندہ بنائے بنا نہیں سکے گا صحیح جو موٹی موٹی چیزیں اس کو سمجھ میں آتی وہ صرف اپنے جسم کو لے لے اس میں بھی اب لازمی بات ہے اللہ پاک کی نعمتوں کو سمجھنے کے لیے جتنا علم جتنی معلومات ہونی چاہیے وہ ہمیں ہیں نہیں مثال کے طور پر دیکھیں سورج میں بھی ہمارے لیے نعمتیں رکھی گئیں چاند میں بھی نعمتیں رکھی گئیں بارش کے ذریعے ہمارے لیے نعمتیں رکھی گئیں کاشت کے ذریعے جو زمین ہیں جو چیزیں ہیں ان میں ہمارے لیے نعمتیں رکھی گئیں پھلوں کے ذریعے ہمارے لیے نعمتیں رکھی گئیں سبزیوں کے ذریعے ہمارے لیے نعمت رکھی گئیں انسان کا ہوا کے ذریعے ہمارے لیے نعمت رکھی گئیں اور نعمتوں کو سمجھنا بہت زیادہ آپ یہ سمجھے بہت زیادہ گہرائی میں بھی جائیں گے تو آپ خود جائیں گے یار واقعی میں اللہ پاک کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتا یہاں وہ آیت کہنی پڑے گی آدمی کو وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اسے شمار نہیں کر سکتا سمندر کی گہرائیوں میں آپ کے لئے نعمتیں تو آپ کو جب اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لئے کہاں کہاں نعمتیں رکھی گئی ہیں تو آپ اس کو شمار کیسے کر سکتے ہیں انسان کے جسم میں ہم نے کہا اتنی تیکیقات ہو گئی کان پر یوں ہو گئی تو آنک پر یوں ہو گئی تو اس پر یوں ہو گئی لیکن کتنی چیزیں اب بھی انسان کے جسم کی پوشیدہ ہیں کہ اللہ پاک نے یہ نعمت بھی بندے کو دی ہوئی ہیں سبحان اللہ تو اب انسان تھوڑی سے یہ فہرز بنا ہے اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں دی ہیں اور دوسری طرف ایک فہرز بنا ہے کہ میں ان چیزوں کا کیا استعمال کر رہا ہوں آنکھ ہے میں کیا کیا دیکھتا ہوں کیا نہیں میں کان سے کیا سنتا ہوں کیا نہیں زمان سے کیا بولتا ہوں کیا نہیں تو انسان کو سمجھ میں آئے یار یہ چیزوں کا میسیوز ہو رہا ہے غلط استعمال ہو رہا ہے اس طرح استعمال کرنے کا حکم نہیں تھا جس طرح میں کر رہا ہوں تو اللہ پاک نے نعمتیں بہت دیں ہیں شمار نہیں کر پا رہے اور اس کا استعمال غلط کیے جا رہے ہیں اور اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے اس کے آپ حق دار نہیں تھے اپنے فضل سے نایت فرمائیے اور ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں شکر بھی ادا نہیں کر رہے ہیں شکر کا اصل مفہوم ہی یہی ہے کہ بندہ جس چیز کو جس طرح استعمال کرنے کا حکم ہے اس طرح استعمال کرے وہ بھی نہیں ہو رہا یہاں آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں ان نعمتوں کو مسیوز بھی کر رہے ہیں پھر جملہ کیا ہوتا باز وقت کوئی مشکل آ جائے پریشانی آئے مسائب آئیں تو پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے جو یہ مشکلات آ رہی ہیں آپ پہلے یہ دیکھیں کہ بندہ اس میں کتنی بڑی غلطیوں کا شکار ہے اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ بندہ جو بندہ یہاں پر آئے گا ان چیزوں کو اللہ کی نعمتوں کو آپ کی اکل کے مطابق لسٹ اس کے بعد اس کا استعمال جو آپ کر رہے ہیں وہ دیکھیں پھر دیکھیں اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے کہ ہمارے اس غلط استعمال کے باوجود بھی یہ چیزیں ہمارے ساتھ باقی ہیں اللہ اکبر تو پھر اب ایک انسان کو کسی عبادت کو ادا کرنے میں کسی برائی سے رکنے میں کسی تنگی پر صبر کرنے میں کوئی ملامت اور خوف نہیں ہونا چاہیے صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیو ہی ہیں اور ان نعمتوں کا ہم میس یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود رب العالمین کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ رب العالمین نے اس نعمت کو ہمارے پاس ویسی برقرار رکھا ہوا ہے وہ رب ہے چاہے ہم بدنگائی کریں ان آنکھوں کا غلط یوز کریں اسی وقت آکھیں پھوٹ جائیں اسی وقت آکھیں ضائع ہو جائیں اور دیگر آزا سے ہم غلط کام کریں گناہوں کی طرف چلیں گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں رب چاہے اسی وقت ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں لیکن رب العالمین ان چیزوں کو سلامت رکھتا ہے تو جب رب کی اتنی رحمتیں ہیں تو کسی وقت اگر کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور میں حضرت کی طرف بات لے جانا چاہوں گا حضور اگر صبر نہ کریں تو کیا ہوگا دیکھیں پہلے ایک چیز سمجھیں صبر جو ہے نا یہ بھی نعمت ہے مصیبت بھی نعمت ہوتی ہے کس کے لئے جو مصیبت پر صبر کریں روایتوں میں اس طرح کے مذہبین ملتے ہیں ایک شخص ہے علم الہی میں اس کا ایک مقام ہے یعنی کل آخرت میں اس کا یہ مقام ہوگا اب اس کے نیک آمال جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے اس پر مصیبتیں اتاری جاتی ہیں اور اللہ پاک اس شخص کو صبر کی توفیق دیتا ہے مصیبتوں پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو علم الہی میں اس کا مقام ہوتا ہے تو اب یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ بھی انسان کی ترقی کا سبب بنتی ہے اور پھر آپ یہ سمجھیں بھئی مصیبت جو ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے دنیاوی طور پر انسان جو ہوتا ہے اس میں برداش کی قوت بھڑنا شروع ہوتی ہے اچھا اس میں مقابلے کی طاقت بھڑنا شروع ہوتی ہے یعنی آپ یوں سمجھیں نا ایک شخص ہے اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے مثال کے طور پر سواری میں پرابلم ہے اس کے ساتھ پرابلم گھر کے تعلق سے ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ شخص کی جو باڈی ہے وہ اس میں برداش کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ بڑی مشکل سے مشقت کے ساتھ رہتا ہے سونے میں آزبائش ہو گرمی ہے تو گرمی لگتی ہے سردی ہے تو سردی لگتی ہے تو جسم کے اندر ان چیزوں کو فیس کرنے کی طاقت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی اب مثال کے طور پر ایک شخص کو عادت ہی گرمی میں اس کو اے سی کمپل سری چاہیے اب اس کو کیا جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں صاحب تو ان کے لیے دروازہ کھلے گا بیٹے کے لیے تو بچے صاحب بیٹھیں گے تو ڈائیور صاحب باہر نکالیں گے گاڑی اے سی کے اندر بیٹھیں گے تو مسجد کون سے ہی تائی ہے مسجد بھی ایسی ہو جس کے اندر اے سی ہو لیکن اب پرابلم کیا ہوتا ہے مسجد بھی ایسی ہو جس کے اندر اے سی ہو جی مسجد بھی ایسی ہو جس میں اے سی ہو مگر اس اے سی کے اندر بھی ایک پرابلم ہے کہ گاڑی سے نکل کر مسجد میں جانے تک اس کو گرمی کو فیس کرنا ہے تو یہ گرمی کو فیس کرنا بھی ایک پرابلم ہے کسی نے بتایا باپ نے جو ہے وہ بیٹے کو بولا بیٹا یہ بٹن دباؤ گے یہ ہو جائے گا یہ بٹن دباؤ گے خادم آ جائے گا فلا ہو جائے گا اس سے آخری بات کہ اببا جی یہ بتائیے بٹن کون دبائے گا اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی شخص فیسلیٹیز کے اندر آتا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا آ رہا ہوتا ہے اس کا ورڈز کم ٹو ورڈز جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا ہی شکر کر رہا ہے یعنی آپ یہ سمجھے کہ بہت پیسہ آ گیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو اتنا پیسہ کمال گیا ہے میری نسلے دیکھیں گے وہ مسجد میں بیٹھے ہیں مالدار آدمی کہاں ملنا ہے وہ تو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں وہ تو بس وہ تذبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو بس تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو نعمتوں کی بہت زیادہ زیادتی بہت زیادہ نعمتوں کی کسرت بہت زیادہ مال ہو جانا ایس پر پریکٹس جو چیز نظر آتی ہے اس کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ بندے کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا تو اس کی عبادتیں زیادہ ہو گئیں اس کی ریاضت زیادہ ہو گئیں اس کی صدقیں زیادہ ہو گئیں وہ کسی نے ایک بات بیان کی تھی ایک بہت بڑے صاحب تھے کوئی تو وہ ان سے زکاة لینے گئے ہوں گئے تو انہوں نے بات کی کہ بھائی آپ زکاة تو دیتے زکاة کے علاوہ جو رقم ہے وہ بھی آپ نفلی صدقہ بھی دیا کریں تو انہوں نے جواب دیا بس آپ دعا کریں کہ جو میری زکاة ہے وہ میں پوری دے دیا کروں اب مثال کے طور پر ایک شخص کا ایک کروڑ ہے تو ڈھائی لاکھ روپے زکاة بنے گی اور ایک کے پاس سو کروڑ ہے تو ڈھائی کروڑ روپے زکاة بنے گی جو شرائط پائے جاتے ہیں جو شرائط پائے جاتے ہیں جو تفصیل علامہ بیان کرتے ہیں اس کے مطابق تو اب وہ چیز کے پیسے اتنی بڑی اماؤنٹ دینا کتنا مشکل کام ہے کتنا مشکل کام ہے بہت بڑی والی ایٹ رکھنی پڑھ ایٹ رکھیں یا پورا پہاڑ رکھیں وہ ساری بات ہے تو اگر آپ پر مسئیبت آ رہی ہے آپ کے اندر کئی تجربات آتے ہیں مسئیبت کو فیس کرنے کے اور دوسری طرف اگر آپ کو اللہ پاک توفیق دے صبر کی تو اس کا عجر بھی ہے بندہ جتنی نعمتوں میں ہوتا ہے اور وہ مزید کا طلبگار ہوتا ہے اور آسانی ملے اور وہ تھوڑی بعض وقت سستی کاہلی بھی آ جاتی ہے اتنا زیادہ وہ اس کا ڈیمانڈ کرتا ہے اور جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آدمی سٹرونگ ہوتا جاتا ہے قلبی طور پر اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آدمی جو ہے ورزش کرتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے تو مشکلات تو جھیلتا ہے لیکن باڈی سٹرونگ ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے اگر اسے آزمائش آتی ہے تو اس کا انہر سٹرونگ ہونے لگتا ہے اس کے جو آساب مضبوط ہونے لگتے ہیں اور صبر کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر بھی ملتا جاتا ہے بارال ہم نے اس صبر کا معنی مفہوم بھی واضح کر دیا کہ اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر صبر ہے جس چیز سے روکنے کا حکم فرما ہے اس سے روکنا بھی صبر ہے اور اسی طرح مسیبت و پریشانی کے اندر بھی برداشت کرنا یہ صبر ہے صبر کا پورا مفہوم صبر کے بارے میں ہم نے کچھ روایات بھی بیان کر دی اور اس کو کس طرح حاصل کیا جائے گا اور اگر صبر نہ کرے حضور تو کیا کریں یا کیا ہوگا صبر نہ کریں یعنی صبر نہ کرے والی بات بڑی عجیف سی ہے بھئی آپ یہ بتائیے کہ بھئی آپ نے کس چیز پر صبر کرنا ایک تو دیکھیں ہمارے ہاں نورمل جو صبر کی بات ہوتی وہ وہی ہوتی ہے مسیبت پر صبر ٹھیک ہے بھئی مسیبت اگر آئی ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ نعمتیں بھی لائی ہے کہ آپ کو آخرت کا ثواب بھی دے گی اور دیگر فوائد بھی دے گی اب یہ آپ کے ہاتھ میں آپ کیا لیتے ہیں جو چیز آپ کے لیے مقرر ہے وہ تو ملنی ہے خوشدری سے لے لیں گے تو آخرت کا عجر بھی ہے دنیا میں بھی فائدہ یہ ہے کہ جو بندے ذہن بنا لیتے ہیں نا قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے تکلیف ایسی ہے ہارٹ ٹوٹ گئے فلا چیز ہو گیا آپریٹ ہو گیا ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا یہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ چیز وہیں رہ گی ہائے ہائے پلس ہو جائے گی مگر وہ چیز کور نہیں ہو رہی وہ اپنے ٹائم سے ہی کور ہونی ہے یہ پرابلم آ گئی ہے مجھ کو فیس کرنی ہے جب آپ نے یہ ذہن بنایا تو آپ خود ذہنی طور پر پرسکون ہو جائیں گے سبحان اللہ جی مدنی چینل کے ناظرین اختتامی بات یہ ہے آخری بات یہ کہ اگر ہم سبر نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پرابلم حل ہو جائے گی ہاں بے سبری اس میں مزید ایٹ ہو جائے گی اور اگر اس پرابلم پر ہم سبر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں اس کا عجر بھی مل جائے گا اسی بات پر اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں اور نکڑی شورا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور دعا فرما دیجئے کہ ہم بھی صابر بن جائیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید المرسلین الہا العالمین جو جو عاشقین الرسول ہمارے ساتھ شریک ہیں سب پر نصر رحمت فرما الہا العالمین ہم پر کرم فرما ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما نیکیوں پر استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ نیکیا کرنے کی توفیق عطا فرما الہا العالمین مسئبتیں پریشانیاں ان پر بھی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما بے صبری سے بچا بے چینی سے بچا اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما الہالالمین ہمیں اپنا حقیقی صبر کرنے والا بندہ بنا ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین برحمتی کا یا رحمہ الرحیم دین اسلام پر مجھے یا رب دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تم رحمت فرما